میرا نام ہے شایستہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیل کوکنگ ڈ شایستہ آج میں بنا رہی ہوں پنجابی اسٹائل مکس بھجیا آدھا کپ آئل لے کر یہاں پر گرم کر رہی ہوں میں اور اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ جب زیرہ فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے ایک عدد بڑی پیاز لے کر چوپ کر لی ہے وہ یہاں پر میں شامل کروں گی اور چار عدد ہری مرچوں کو کٹ کر کے میں نے یہاں پر شامل کیا ہے اس کو کروں گے تھوڑا سفرائے پیاز نرم ہو جائیں گے تو پھر میں شامل کروں گی اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کی پیسٹ اب ڈالوں گی میں ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کی پیسٹ اور اس کی کروں گی میں بھنائیں اور اب اس میں ڈالوں گی ہاپ ٹی سپون بھلڈی ایک ٹیبل سپون پیسیو ہلال میں ڈال رہی ہونے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہی یہاں پر پیسٹا ہوا دھنیا ڈالوں گی اور کروں گی اس کی بنائی اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال ہے نمک دو ادرک ٹیبل سپون کٹ کر کے موٹو موٹو میں نے یہاں پر ڈالے ہیں ہلکا ٹیبل سپون کو فرائے کر کے اور میں اس کو ہلکی آنچے اوپر دم پر رکھوں گی ڈھککن ڈھککے پانچ منٹ کے لیے ٹیبل سپون پر گلنے تر اپنے باقی کے انگریڈینٹ دو عدد بڑے آلو لے کر میں نے یہ کٹ کر لیے تھے یہ ڈال رہی ہوں یہاں پر میں اس کو کبھلے میکس اور دو عدد گازر لے کر میں نے چھوٹے کیوب کٹ کر لیے تھے وہ یہاں پر شامل کر رہی ہوں ایک عدد شملہ میں ڈالی ہے میں نے یہ کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کیوب ایک پیالی میں نے مٹر لیے ایک پاؤ مٹر ہوں گئی تھوڑی سی میں گووی ڈال رہی ہوں گووی میں نے بہت کم لی ہے اور کچھ میں پاس سیم کی پھلی اور جبلے کی پھلی تھی دونوں میکس ہیں یہ ایک پیالی میں پاس رکھی نہیں تھی جو میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں سبزیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پسند دیں وہ آپ ڈالیں اور جو نہیں پسند گے اس مجھے میں سے آپ سکپ کر سکتے ہیں ایک پاؤ میں یہاں پر پالک شامل کر رہی ہوں اور ایک ٹیبل اسپون میں یہاں پر ڈال رہی ہے کسوری میتھی آپ کے پاس اگر فریش ہے تو آپ فریش ڈال دیجئے گا یہ میں نے یہاں پر شامل گیا آپ کروں گی اس کی مکسیں ہوں اچھتاں سے مکس کرنا ہے اور یہ سب کام کرنا ہے تیز آنچ پر ایک ادت میں یہاں پر بینگن ڈال رہی ہوں اچھا اور یہ سارا کام تیز آنچ پر کیا ہے میں نے پانی خوشک گیا اب میں اس کو دم پر رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے گل جانے تک اب میری مجھے ہو گئی ہے ریڈی اب میں کروں گی اس کو ڈش آؤٹ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی بہت ہی زبدہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اس کو کسی بھی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں ہے خود اپنے آپ میں بہت بیوٹیفول ہے تو اب آپ جائیں جلد سے جا کے میری اسی بھی کو ٹرائے کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا ہرکس مت بھولیے گا اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میری چینل پر سبسکراب کر دیجئے اوکے اللہ حافظ